اسلام علیکم وصاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گول شہطان جب سے راندہ درگاہ الہی ہوا تب سے اس نے دھمکیا میں اس لہجے میں کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تم اکثر ان کو شکر گزار نہیں بائے گا لیکن تیرے حال اس بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا شہطان کی اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مردود کوشش تو خدا کے خالص بندوں سالے بندوں اور انبیاء کو بھی راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں اس کی دار نہیں گلتی اور عام بندوں کو یہ آسان سے راہ راست سے ہٹا لیتا ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ شیطان انبیاء کو بھی راہ راست سے ہٹانے کی سئی میں مشغول ضرور رہا آج ہم آپ کے سامنے ابلیس کی دو کارستانیوں کا ذکر کریں گے ایک روپ میں یہ نبی کے پاس گیا اور دوسرے روپ میں یہ ایک عام بندے کے پاس گیا شیطان ہر نبی کے پاس گئی مواقع پر گیا دراصل یہ مردود ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے ایک دن شیطان بیدن مقدس میں رفیق اندامی بہاڑ پر حضرت عیسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کتنے عظیم ہو کے باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ عظمت اس ذات سے منصوب ہے جس نے مجھے بغیر باپ کے وجود بکشا شیطان نے کہا کہ یہ آپ ہی ہو جس نے اپنی عظمت سے گیوارے میں گفتگو کی ہے حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ عظمت اور بھڑائی اسی ذات کے لیے ہے جس نے بچنے میں مجھے قوت سخن دی ورنہ چاہتا تو مجھے گونگا بنا دیتا شیطان نے کہا کہ یہ آپ ہی ہو جس نے اپنی ربوبیت سے گینلی مٹی سے پرندہ بنا کر اڑایا حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بزرگی اسی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ موجزہ سکھایا شیطان نے پھر سے کہا کہ یہ آپ ہی ہو جو بیماروں کو شفا دیتے ہو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ خدا ہے جس کے اذن سے میں لوگوں کو شفا دیتا ہوں وہ چاہے تو مجھے بھی بیمار کر دیں شیطان نے کہا کہ یہ آپ ہی ہو جو مردو کو زندہ کرتے ہو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں نے تو اس کے اذن سے مردو کو زندہ کیا اور جسے زندہ کرتا ہوں اسے وہ آخر کار موت دے گا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ ایک دن تو وہ مجھے بھی موت کی منزل سے گزارے گا شیطان نے کہا آپ ہی ہیں جو اپنے مزرگی سے پانی پر چلتے ہیں نہ آپ کا پیر تیر ہوتا ہے اور نہ ہی ڈوبتا ہے حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ یہ خدا کا کرم ہے جس نے پانی کو میرے اختیار میں دے دیا اگر وہ چاہتا تو مجھے غرق بھی کر سکتا تھا شیطان نے کہا کہ آپ ہی ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جو کچھ اسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس سے چھوٹے اور آپ بیلاتا ہوں گے اور امور کی تدبیر اور رزق کی تقسیم کریں گے حضرت عیسیٰ نے کہا خداوند عالم منزل ہے اس کے کالمات کی کشش اس کے عرش کے وزن سے زیادہ ہے اور تمام چیزیں اس کی برزے کے مطابق ہوتی ہیں اب شیطان مایوس ہو گیا وہ اللہ کے نبی کو خود پسندی اور خود فریبی کے جان میں پھسانا چاہتا تھا مگر حضرت عیسیٰ انکساری اور آجزی کی عباہ اوڑے اس کے مخروف فریب کے جان میں نہیں آئے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کی نگاہ فقط ہمارے کمزوریوں پر نہیں ہوتی بلکہ ہماری نیکی اور قاملات کے بارے میں بھی یہ پوری واقفیت رکھتا ہے اب ذرا یہ بھی سمات فرمائیے کہ ایک عام آدمی شیطان کے چنگل میں کیسے پھستا ہے پنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا وہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ اس بستی کے باہر ایک درخت ہے جس سے سوریلی آوازیں نکلتی ہیں اسی وجہ سے لوگوں نے اب اس درخت کو پوچھنا شروع کر دیا ہے اس عابد نے یہ سنا تو اسے بہت دکھ ہوا اس نے خدا کی مشہودی کے لیے کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کو کاٹ پھینکنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا راستے میں شیطان اس کے سامنے آ گیا شیطان انسان کے روپ میں تھا شیطان نے انتہائی غصے سے اس عابد سے پوچھا کہ کی تر جا رہے ہو عابد کا جذبہ ایمانی چون کے زوروں پر تھا اس لیے جواب دیا کہ اندے ہو دیکھتے نہیں لوگ خدا واحد کی ہوتے ہوئے درخت کی پوچھا کر رہے ہیں شیطان نے کہا اگر خدا اس درخت کو گٹوانا چاہتا تو اس کام کے لیے وہ کسی پیغمبر کو بیج دیتا تم اس فضول کام کے لیے اپنی عبادت کو کیوں چھوڑ کر آ گئے ہو اور تم وہ کام کرنے چاہ رہے ہو جو تمہارے لیے فائدہ بن پھی نہیں ہے اس نے بڑی کوشش کی مگر عابد پر کوئی اثر نہ ہوا آخری بات بڑھ گئی اور تو تو میں میں کے بعد نوبت دستوگریبان سے آ گئی ہاتھا پائی ہوئی اور اگلے ہی لمحے عابد نے شیطان کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا عابد شیطان جو کہ بری طرح بیبس ہو چکا تھا عابد سے کہنے لگا کہ اگر مجھے تم چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاؤں گا وہ پسند نہ آئے تو جو دل میں آئے کرنا عابد اٹھ کھڑا ہوا کہا بتاؤ کیا بات ہے شیطان نے کہا اگر تم اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ تر کر دو تو میں ہر روز تمہیں چار دینار دیا کروں گا جو تم اپنی طرف سے فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرنا تمہیں اس درخت کے کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا یا نہیں عابد نے کہا چونکہ تمہاری یہ بات میرے ثواب اور فقراء کے فائدے سے تعلق رکھتی ہے لہٰذا میں مان لیتا ہوں اس نے شیطان کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر لوٹایا پہلی رات کو عبادت کرنے کے بعد اپنے بستر پر سویا اور صبح جب بیدار ہوا تو اس کے بستر کے نیچے سے چار دینار برامت ہوئے اس نے سوچا اگر چار دینار مسکینوں میں بانڈ دوں گا تو خود کیا کھوں گا لہٰذا اس نے دو دینار فقیروں میں بانڈ دیئے اور دو اپنے پاس رکھ لئے اب دوسرے اور دیسرے دن بھی چار چار دینار آتے رہے اور یہ عابد اسی طرح تقسیم کرتا رہا اب آیا چوتھا دن اس نے بستر اٹھایا دینار نہیں ملے دینار آنا بند ہو گئے اس نے پھر کلہاری اٹھائی اور درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیا اب چند قدم ہی آگے چلا تھا کہ پھر شیطان اسی روپ میں آ گیا پھر بیسوں ہواسا ہوا ہاتھا پائی ہوئی لیکن اب کے بار شیطان نے عابد کو زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گر تھا اب چونکہ شیطان غلبہ پا چکا تھا اس لیے اس نے دمکی دی کہ اگر تم درخت کو کاٹنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا